بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو آپ نے سنا ہوگا امان نے اعلان کیا ہے ہنٹرٹ ملکوں کے لیے جو فری ویزا یعنی بینہ کسی فیس کے وہ امان میں انٹر ہو سکیں گے ان تمام ویزوں کی تفصیل اور اس کے بعد میں کچھ اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو آپ کے بتاتا چلوں جو اب تک یعنی اس سے پہرے جو امان میں بغیر ویزوں کے انٹر ہو سکتے تھے وہ کچھ جی سی سی کے ممبالک تھے اور اس کے علاوہ ایک تھا نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ ایک واحد ملک تھا جی سی سی کے علاوہ جو نیوزی لینڈ کے شہری امان میں تین مہینے رہ سکتے تھے بغیر کسی ویزا فیز پیئے کیے تو یہ جو مین مقصد ہے ان کا ان چیز کو اس چیز کو لے کر یعنی 100 ملکوں کے لیے جو ویزا فیز بلکل ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے 71 ایسے ملک تھے جو ای ویزا اپلائی کرتے تھے اور ان کو کچھ فیز پیئے کرنی پڑتی تھی لیکن اب امان نے 100 یعنی 100 ملکوں کے لیے ویزا فیز ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ امان کی ایکانومی کو بڑھائی جائے امان کی ایکانومی کو بڑھوتی دی جائے اور تیل کے علاوہ دوسری چیزوں پر بھی انحصار کیا جائے تو اس کے علاوہ جو تین ویزے ہیں تین ای ویزا کی ٹائپ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے ہے 26 اے یعنی 26 اے نمبر کا جو ویزا ہے اگر وہ کوئی اپلائی کرے گا آن لین یعنی جو بھی اپلائی کرے گا اس کے پاس ہے 6 منت کا اس کا پاسپورٹ ویلٹ ہونا چاہیے جو سنگل انٹری ہے اس کی اور یہ کچھ گھنٹے سے لے کر دس دن تک وہ آدمی امان میں رکھ سکتا ہے اس کے بعد میں ہے یہ 26 بی یعنی 26 بی یہ سنگل انٹری ہے لیکن 30 دنوں کے لیے ہے اور یہ جو 26 اے اور 26 بی ہے یہ دونوں ایک ایک وقت میں بڑھائے جا سکتے ہیں یعنی جیسے پہلا 26 اے ہے دس دن کے لیے تو دس دن اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اور دوسرا ہے 26 بی جو سنگل انٹری ہے تیس دن کے لیے اس کو بھی ایک ٹائم بڑھایا جا سکتا ہے آگے یعنی تیس دن اور مزید اس کو اضافہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد میں نمبر تین پر ہے چھتیس بی یعنی 36 بی یہ ملٹپل انٹری ہے اور اس کا ٹائم ایک سال ہے یعنی ایک سال میں آپ آ جا سکتے ہیں اور ایک سال میں بعد میں اس کے بارے میں وظاہر نہیں کی گئی کہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں میرے خیال میں تو اس کو آپ کو دوبارہ ہی حاصل کرنا ہوگا کیونکہ جن ہنڈرٹ ملکوں کے لیے یہ ویزے الاؤ ہوں گے ان کو تو فیس پہ ہی نہیں کرنے پڑے گی تو ابھی تک وہ ہنڈرٹ ملکوں کی لیسٹ یعنی ہو سکتا ہے سو ملکوں سے اوپر ہوں ابھی تک اس کی لیسٹ جاری نہیں کی جیسے ہی انشاءاللہ لیسٹ جاری کی جائے گی نام بتا جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ٹورسٹ ویزے ہے ٹورزم انڈیسٹری کو امپروو کرنے کے لیے امان میں یہ ورک ویزے نہیں ہیں ویزٹ ویزے نہیں ہیں تو یہ دی ایک چھوٹی سی معلومات امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے گی اگر آپ کو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی دوسری معلومات ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ